اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں کل ہم نے آپ کو پیرامیٹ کے بارے میں کچھ جانکاریوں سے افغد کر رہا ہے جیسے پیرامیٹ کس دھاتو کا ہونا چاہیے اور اسے گھر میں رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو پیرامیٹ کے جریے کچھ واسطو دوشوں سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں بتا رہے ہیں یدی آپ کے گھر کے بھوکھنڈ کی بھوزائیں مکھے دشاؤں کے سمانہ انتر نہیں ہے تو ایسے بھوکھنڈ کو دکھ دوش والا بھوکھنڈ کہا جاتا ہے دکھ دوش کے علاوہ اگر آپ کے بھوکھنڈ میں آکار سمبند ہی کوئی دوش ہے تو اس بھوکھنڈ کے مدد میں 9, 36, 54 یا 81 پیرامیٹ بھوکھنڈ کے آکار کے حساب سے دبوائیے ایسا کرنے سے آپ ان دوشوں سے چھٹکارہ پانے میں سمرت ہوں گے اس کے علاوہ ویتھی شول دوش ہونے پر بھوکھنڈ کی اس دشاؤں میں 9 پیرامیٹ لگانے چاہیے جہاں ویتھی شول ہو رہا ہے یدی بھوکھنڈ کے سمیت سے نکلنے والے مارگ بھوکھنڈ پر ایک تیر کی طرح آکارتی بناتے ہیں تو یہ ویتھی شول دوش کہلاتا ہے اب ویتھی شول دوش سمجھ لو جیسے مالی یہ بھوکھنڈ ہے اور کوئی روڈ سیدھے آکر آپ کے بھوکھنڈ پر نکلتی ہے یہ ویتھی شول کہلاتا ہے مطلب آپ کے بھوکھنڈ پر روڈ نہیں ختم ہونی چاہیے تو کل ہم چرچہ کریں گے کہ پیرامیٹ کو کس دشاؤں میں رکھنا اچھا ہوتا ہے یا گھر کی کس جگہ کو پیرامیٹ کی آکرتی میں بنوا سکتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر